یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سجدہ اتلافت سے متعلق چند ایک ضروری مسائل آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سجدہ تلافت کے لیے چار ریکوائرمنٹس ہیں جن کا ہونا ضروری ہے ایک تو آپ کے بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا جہاں سجدہ کیا جا رہا ہے علاوہ ازی آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ قبلہ روح ہو اور آپ کی نیت ہو سجدے کی اچھا یہ جو نیت ہے نا اس کا مقام دل ہوتا ہے زبان سے ادائیگی اس کے لیے شرط نہیں ہے ہمارے ہاں بچپن سے ہم یہ تعلیم دیتے ہیں بچوں کو کہ نماز کے لیے نیت کے الفاظ یہ ہیں اور نیت کے الفاظ کو ادا کرنا اچھی بات ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ مسجد پہنچتے ہیں اور آپ کے پاس صرف اتنا ہی وقت ہوتا ہے کہ یا تو آپ نیت کر لیں یا رکات کو پا لیں کیونکہ امام جو ہے وہ بس رکو میں جایا جاہتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ دل میں جو نیت کر کے آئے ہیں کہ میں مثال کے طور پر مغرب کی نماز پڑھنے آیا ہوں یا عشان کی نماز پڑھنے آیا ہوں تو اب وہ دل کی نیت کافی ہوگی آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو سکتے ہیں نیت جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ بھیگی جا سکتی ہے لیکن اصل نیت کا مقام دل ہے اب اس کا طریقہ ایکار وہ میں آپ کو پچھلے درس میں بتا چکا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہوں قبلہ رو کھڑے ہوں آپ کی نیت ہو انٹینشن ہو اس کو آپ چاہیں تو ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں الفاظ میں پھر آپ سجدے کی پوزیشن میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے اور اس کے بعد آپ سجدے کی حالت میں سجدے کی تکبیر پڑھیں گے سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھ جائیں گے جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے ارز کیا کہ سجدہ تلاوت بیٹھے رہنے کی صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں قرآن شریف پڑھ کر آپ سجدے کی آیت پر پہنچے اور پھر آپ نے ساتھ ہی بلکل قبلہ روح ہو کر سجدہ تلاوت کیا پھر آپ بیٹھے ہوئی تھے بیٹھے ہی سجدہ تلاوت کیا پھر بیٹھ گئے اور پھر تلاوت تبارہ شروع کر دی لیکن افضل طریقہ جو ہے وہ کھڑے رہ کے کرنا ہے ایک بچہ اگر سجدہ تلاوت والی آیت پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ بات لازم نہیں ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے لیکن آقل اور بالک شخص کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا جو ہے وہ واجب ہے اب سجدہ تلاوت میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسی آپ نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی آپ سجدہ تلاوت کر لیں لیکن بعض دفعہ ہم ایسے وقت پر ایسی آیت پڑھتے ہیں جب سجدہ کرنا خرام ہے جیسے فجر کے بعد طلوع افتاب تک یا پھر اثر کے بعد مغرب تک تو ایسی صورتحال میں آپ سجدہ تلاوت مؤخر بھی کر سکتے ہیں کہ میں بعد میں کروں گا لیکن اس کا کرنا آپ پر واجب ہے اسی طرح نماز کے دوران اگر کوئی ایسی آیت پڑھتے ہیں جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے تو پھر آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا اور اسی نماز میں کرنا ہوگا نماز کے بعد کرنے والی بات اس صورت میں نہیں ہوگی اگر کسی وجہ سے آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اسی طرح اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کو سنے وہ امام کے ساتھ اگر کھڑا ہے مثال کے طور پر لیکن اس وقت وہ نماز میں شامل نہیں تھا تو اب وہ کیا کرے گا کہ نماز کے ختم ہونے کے بعد وہ پھر ایک سجدہ تلاوت کرے گا کیونکہ اس نے آیت سنتو لی لیکن امام کے ساتھ اس سجدے میں وہ شامل نہیں ہو سکا لیکن اس میں ایک ذرا ٹیکنیکل ایشو بھی ہے کہ اگر وہ شخص اس رکعت میں شامل ہو گیا جس میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑی گئی تو پھر اب اس پر سجدہ کرنا واجب نہیں رہے گا اگر مثال کے طور پر ایک شخص نے سجدہ تلاوت کی آیت سنی لیکن بائی در ٹائم وہ نماز میں شامل ہوا اس کی رکعت نکل گئی تو پھر ایسی صورت میں پھر وہ نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرے گا اسی طرح اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کی آیت ذہن میں دھورا رہا ہو زبان سے اس کو ادا نہ کر رہا ہو تو ایسی صورت میں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا اسی طرح اگر ایک ہی مجلس میں سجدہ تلاوت والی آیت بار بار دھورائی جائے تو آپ ایک ہی سجدہ تلاوت کریں گے اگر مجلس بدل جائے تو پھر آپ ایک سے زائد مرتبہ کریں گے مثال کے طور پر اب آپ ایک کمرے میں پیچھے ہیں آپ ایک آیت کو یاد کر رہے ہیں دس دفعہ آپ نے وہ آیت پڑھی ایک سجدہ تلاوت کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس سلسلے کو بند کر دیا تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد آپ نے کہا چلو میں پھر سے ریوائز کرتا ہوں تو اب آپ جب دوبارہ ریویزن سٹارٹ کریں گے تو وہ اب مجلس بدل گئی تو اب آپ ایک دفعہ پھر سجدہ تلاوت کریں گے بے شک آپ کئی دفعہ اس کو اس مجلس میں ریپیٹ کریں کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرآن ہی پر سجدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں یہ بلکل ناجائز ہے بلکل ویلڈ نہیں ہے ایسا کرنے سے سجدہ نہیں ہوتا سجدہ اسی طرح کیا جائے گا جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے موسیقی